اسلام علیکم آج میں پھر سے آج ہوں آپ لوگ کے خدمت میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو آج کی ولوگ میں میں آپ لوگ بتاؤں گی جو میں نے ڈریس کچھ سے ڈیزائن کیا ہے اور کچھ سے بھی صلاح ہے اور کچھ ایک دوسرے سے بھی صلوایا ہے کچھ سے ڈیزائن کر کے اپنی ڈیزائن سے تو وہ دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ کو بھی آئیڈیا مل سکے وہ بھی کافی کم پرائز میں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ میرے بابو نے چھوٹے بارے کیا یہی کام ہے کہ روچی سارا سوریک میں سے سارے چپلے جتے وغیرہ نکال کے اس کو پہنتا ہے پھر اس سے گندگی سب سے کھیلتا رہتا ہے تو پھر میں نے یہ جھوگار لگایا ہے اس میں یہ نہیں تھا لوگ کرنے والا نہیں دیا ہوا تھا کارپینٹر نے تو پھر میں نے خود سے لگایا ہے ڈیزائن جھوگار کہ یہ دیکھیں ایک طرف کل لگا دیا ہے اور دوسری طرف یہ ہک جو ہوتا ہے ہنگر اپڑے اپڑے ٹانگنے کا ملتا ہے یہ دس روپے کا ملتا ہے اور بس اس کو روبر بینڈ کے مدد سے بہت اچھے سے بند ہو جائے گا تو اس کو کھول نہیں پائے گا روچ کا یہ کام ہے مطلب دن بھڑ میں پاک چھے بار یہ کرتا رہتا ہے تو پھر میں نے دیماغ لگا کے نا یہ جھوگار لگایا اب اسے یہ کھولے گا نہیں اور چپل جوتے تو گندے ہی ہوتے ہیں تو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے بچوں کو تب ہی میں نے یہ جھوگار لگا ابھی بھی دیکھیں کیا کر رہے یہ چپل جوتے سے ہی کھیلتا ہے پہنتا رہتا ہے اس کو اور چھوٹا رہتا ہے کبھی اٹھاتا ہے کبھی اٹھا رکھتا ہے پورے میں فیل آکے رکھتا ہے اب یہ ایسا کرنے پائے گا تو کچھ روٹین بھی ہے گھر کی مطلب یہ ہی کھیل کھول بچے لوگ کے ساتھ ساتھ کا ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا دیکھتے رہے گا میری ویڈیو کو آگے میں جس ڈیزائننگ بھی اپنی پھولی دکھاؤں گی اور اس کے پرائز بھی بتاؤں گی اور ڈیٹل اور یہاں پہ میرے بیٹے نے منگوایا تھا اسپیس کیٹرز میں یہ گیم سب ہے تو بولا تھا کافی دیر سے ممی میرے خاتھ کھیلو کھیلو میں کام کر رہی کھانا بنانے جاری تھی میں بھی بولا تو آپی زید کر رہا تھا جب میں مختواہ سے کھیل لیتی ہو مچوں کا دل دکھنے نہ چاہیے اس کو منع کرتے ہیں پھر اس کو بڑا لگ جاتا اور پھر اچھا نہیں رہتا ایسے بچے لوگ جو بھی بولے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کے ساتھ کھیلی لینا چاہیے میں بھی کتنا بھی کام کرتی رہتی ہوں انہ کی کام پڑا کر کے کھیلی لیتی ہوں تو یہاں پہ ٹک ٹک ٹوئی کھیل رہی ہوں میں ستاہت اور آگے یہ اپنا یہ پڑا ہے اسپیس کا فریج جو مانگوایا ہے وہ امازون سے اس کا انبوکسنگ کر کے دکھائے گا آپ کو اور دکھائے گا کیا کیا چیز اس نے بنائی ہے فریج میں جو چپکانے کا جو میکنیت ہوتا ہے وہ بھی بنایا ہے اس سے اور کافی چیزیں بنایا ہے جو ابھی آپ کو دکھائے گا بولا تھا کہ میری ویڈیو ڈال دینا ممی آپ نے بلوگ میں بولا کہ ٹھیکے ڈال دیں گی چھوٹا سا ویڈیو کے لئے اس کا بھی دیکھ لیجی گا اس کے بعد میں اپنی ڈیجائنگ آپ لوگ شیئر کرتی ہوں کہ کافی کم پرائز میں ہم لوگ پاپی اچھے ڈریس بنا سکتے ہیں جو اگر ready made خرید جائیں کسی showroom سے تو کم سے کم آچ چھ جائر سے کم 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 سکتے ہیں جیسے مہندی وغیرہ اور حلدی وغیرہ کے شادیوں کے سیجن کے لئے میں آئیڈیا دوں گی آپ لوگ ایسے بھی کسی دوسرے دور کے شادی میں چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم لوگ اتنا ہیوی پہنے اور گرمی میں پہننا بہت مشکل ہوتا اتنا بھار سیمپل اور سٹائلیس جس میں بہت اچھا لک آتا اس طرح کی دیزائن کی میں بتاؤں گی اور کافی کم پراز میں آپ بنوائے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے چیزیں بنائیا اس نے چلدی چلدی دکھا رہی آپ لوگ کو میرے بیتے کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا بچار نے بہت محنت کر کے بنائی ہیں یہ ساری چیزیں لائک اور سبسکرائب ساتھ میں کمنٹ اور شیئر تو یہاں پہ آزان ہونے جگہ تھا میرے موبائل میں جو ایپ ہے تو اس میں آزان ہو جگہ تھا ٹائم ہو گیا تھا زوہ اور یہ بلا جو کٹ ہے سٹیس کٹ بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے مطلب ٹائم پاس کرنے کے جیئے موبائل اور ٹی وی سے بچ کے ان سب چیزیں میں لگے رہیں گے تو ان کا یہ ہے کہ مائن ڈیبلوپ بھی ہو مطلب سیکھنے کے لئے بھی کچھ ملے اور ٹی وی اور فون سے بچ بھی پائیں گے تو کافی کم فرائز میں یہ مل جاتا ہے امازون سے مانگ بایا تھا دو سو کی قریب ہو گا یہ بچوں کے لئے کافی دنوں کی ایکٹیویٹی بھی مل جائے گی آپ لوگ کو جسے فون سے دور رہ کے ان ست ساتھ گیم سب بھی ہے یہ وی ٹک ٹوک ٹوئی ہے جو میں بھی کھیل لیتی اس کے ساتھ تو اگر اس کے لنک چاہیے اس پہلے اس پیس کیٹ کا آپ کو کمنٹ کیجئے کہ میں شیئر کر دوں گی امازون سے آرر کر کے اپنے بچوں کے لئے تو چلی اب آپ اپنا ڈریس دیکھا دیتی ہوں جو میں نے خود سے دیزائن کیا تو یہ ڈریس ہے آف وائٹ ہے اور پنگ کمبینیشن ہے دارک پنگ روز پنگ 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 تو یہ اس طرح کا آپ لوگ کوئی بھی وائٹ کے اوپر جو یہ دیزائن کیا ہوتا ہے گولڈن کا سلو لیا پل سلیو ہے یہ گلا ہے بوٹنک ہے جارہ تھا میں بوٹنک سلتی ہوں اپنا اور سلواتی ہوں بہت پسند بوٹنک یہ جو گولڈن کرا ہے ڈیزائن ہے اس کپڑے پر اس کے اوپر میچ کر کے میں نے گولڈن باڑڈ بڑڈ 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 لیا آپ اس طرح پلین ڈپٹ لے اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر ہے سیمپل ڈپٹ ہے بس نیچے جو گورتے کا کپڑڈ اس کا ڈیزائن میں نے تھو سا لگا دیا پٹی اور کچھ نہیں سیمپل سا ٹراؤزر ہے اس کا ڈپٹ مجھے بہت پسند ہے ایسا یہ مجھے جو بھی کلر آپ کنوانا چاہتے ہیں یہ دونوں کلر کمبینیشن مجھے بہت زیادہ پتند ہے اس کو پہننے کے بہت اچھا لک آتا ہے آپ دیکھیں میرا باپ بودھ ادھر ٹہل ہے یہ دیکھیں اچھا کرائی مجھے مل گیا تھا اتفاق سے تو میں نے اس کے اوپر میچ کر لیا ملتا مجھے پلین ڈپٹہ لے اور لیس اس طرح کرائی لے لیس چاروں طرف لگا لیتی تو ڈپٹہ پر جائے گا پلین ڈپٹہ لے لیس لگوائیں گے تو چار سو لپے دپٹہ پر جائے گا چار سو پر سمجھ لوں کورتہ آگے کپرہ شرٹ اور پیچھے کا اور ٹراؤزر کا کپرہ لے لیس اس سے ٹراؤزر بھی بن جائے گا اور پیچھے کا شرٹ میں پیچھے بھی لگ جائے گا کپرہ تو کتنا 3 میٹر لے لیس دو میٹر کا ٹراؤزر بن جائے گا اور ایک میٹر جو بجی کا اس کو پیچھے کے سائد لگا لینا اور جو کڑھائی والا کپرہ ہے اس کا بازو بھی بن لینا اگر کچھ سے آپ سلنا ہیں تو کچھ سے سلنا لینا تو پورا میلا کی پر جائے گا آپ کو اس کا پرائز آٹھ بارہ سو روپے میں بن جائے گا یہ اتنا اچھا سوٹ اور یہ ہی اگر آپ خرید جائیں گے کسی شو روم سی آٹھ کہیں جائیں گے تو آپ کو کم سکم چھ پانچ ہجار کا تو ضرور پڑے گا تو کم پرائز بہت اچھا خوش سی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور پیسے بھی برس سکتے ہیں اور لک بھی اچھا سکتا یہ دونوں کلر کمبینیشن بہت کھلتا ہے آپ لوگ جو ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے اور اس سکتے تو فوٹو بھی پیجئے گا میرے انسٹا گرام پہ انسٹا گرام کا لنک میرے ڈیپ سپسن میں ہے وہ پہ آپ لوگ فالو بھی کر دینا یہ دو پیچھے سے پلین ہے بلکل تو وہی ٹراؤزر کا جو کپرا ہے اسی کا پیچھے کا حصہ بنتا ہے کافی کم پرائز میں کافی اچھا لوگ کر سکتے ہیں اور یہ ہے دوسرا یہ میں نے خود سے نہیں سل تھا یہ میں سل وایا تھا لیکن دیزائن میں نے خود کیا ہے اس کو یہ بھی آپ شادی میں پلین کپرا ہے اور یہ اس کے پر میں میچ کیا یہ دوپٹا گولڈن ہے اس کے چاروں طرف اس طرح کا کہا یہ تو اس طرح کا بنائی دوپٹا مل جاتا ہے اور ینزا کہ دوپٹا یہ پانچ سو مل جا گا دوپٹا ڈیلی میں ہے اگر آپ لوگ کو سلمپور میں مل جا رہا اس سلمپور سے ہی لائے ہو گا اور یہ پلین ہے باجو میں نے پلین لگ چپتہ باجو میں لیس نہیں لگ وقت پتلا والا جلیس جو گلی میں لگ اس کو ٹراؤزر میں لگ وقت چوڑا کرائی کی طرح لگتا اتنا سا لیس تا واقع آٹھ ہے آٹھ لائن لگ وقت لگ وقت دامن میں لگ آٹھ یہ ٹراؤزر ہے اور چھوٹا سا کرتہ ہوتا جو گھتنے سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے اس طرح کھو اس کا بہت اچھا لک آتا ہے پہننے کے بعد آٹھ اس کا باجو پلین نہیں رکھا ہے میں چھوٹا کرتہ گھتنے تک ہی نیچے نہیں اور ڈراؤزر ہے اس دامن میں لگ آٹھ تین لائن 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 میں خوش سے نہیں سلائے کچھ سلوائے تھا اس کا بہت اچھا لک آتا آپ لوگ اس طرح کبھی بن با کے دیکھ سکتے ہیں کاف اچھا لک گھتنا ڈھ دوسرا ڈی 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 ڈے پیچھے سے بس پلین ہے سمپل ہے اس کا پرائز تو اور بھی مطلب بہت ہی کم ہے بس پلین سارٹن کا کپڑا لے لینا چار میٹر لے لینا پلین سارٹن کا کپڑا اور لیرس لے لینا اپنے پسند کا کوئی بھی لیرس تو لیرس زیادہ سے زیادہ دو سو تک کا آ جائے گا تین سو تک کا اپلین کپڑا جائے گا چار میٹر میں ہزار روپے میں یہاں کا سوٹ بن کے تھیار ہو جائے گا اس سے بھی کمپرائز میں بن سکتا ہے اگر آپ سنڈے مارکٹ میں جائیں گے تو ساپی کمپرائز میں مک جاتا ہے ہم لوگ کے طرف سنڈے مارکٹ لگتا ہے تو وہاں سی میں لی آتی ہے تو مجھے تو اور بھی کاف سستہ پڑ جاتا ہے آپ لوگ دکان سے لیں گے تو ہزار تک کپڑے جائے گا یہ کارے کمپنیشن بھی بہت اچھا لگتا ہے گولڈن اور نیوی بلو کا تو یہ بھلا بھی آپ لوگ پر واقع دیکھ لیجئے گا چھوٹے کرتی کی ساتھ پینٹ اس طرح تھری کوارٹر سلیپس کے ساتھ اور پینٹ میں چورہ پٹی کی طرح لیس لگوا کے اس سے بہت اچھا لکاتا ہے اس طرح کا آپ لوگ کلر کو اسے بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو جیسے یہ دونوں کلر بھی بہت پسند آتا ہے مجھے اور اچھا بھی لگتا ہے کھلتا ہے کافی تو آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ اچھا لگا یا نہیں ہے آپ لوگ کو کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کا اوور لک پورا اپس لکی نیچے تک کا اور ایک اور ڈریس ہے جو میں نے خود سے سلا ہے کافی ساری ڈیزائننگ ہے اس میں تو دیکھتے رہے گا ویڈیو کو اس کیپ بھی مت کچے گا اور چھوڑ کے بھی مچ جائے گا اور ساتھ کو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولی گا یہ دا تیسرا ڈریس یہ میں نے خود سے کٹنگ خود سے تیچنگ اور خود کی ڈیزائننگ ہے اس کا گلہ میں نے اس طرح سے پنایا یہ فریل والا گلہ ہے یہ بھی بوٹنے کا مطلب گلے سے چپکا ہوتا ہے اس کا بہت اچھا لکاتا ہے یہ بوٹل گرین کلر ہوئے ہیں اور یہ ہے بازو پہ بھی میں نے دیزائننگ خود سے کیا ہے یہ والی اس طرح کا دیزائننگ یہ پھول سریف ہے پورا اور نیچے دامانے میں یہ لگا ہوا ہے یہ لیس یہ مجھے مطلب یہ لیس الگ سے نہیں ملائے مجھے میں نے دپٹہ لیا تھا اس دپٹے میں ہی یہ لیس تھا پورتہ اس طرح سے سلوانے کے لیے مطلب سوٹ سلوانے کے لیے اور نیچے ٹراؤزر میں بھی وہی لیس ہے سمپل ٹراؤزر بلکل سمپل ہے بس نیچے میں یہ لیس لگوا دیا ہے چھوڑا تھا یہ رہا ہے اس کا دپٹہ اس کا دپٹہ بہت کیا رہا ہے اور اس میں ہی ایک بورڈر جھرا ہوا تھا یہاں پہ اس کورتے کو سلوانے کے لیے تو یہ بھی مجھے اتفاق سے مل گیا تھا دپٹہ بنا بنایا ہے آپ لوگ اس طرح سے لیس لگوا کے بنوا سکتے ہیں یا پھر دپٹہ لینے جائیں گے خالی دپٹہ جہاں پہ ملتا ہے مارکت میں تو پہلے دپٹہ لے کے پھر اس پلین کپڑا لے کے پھر اس طرح سے بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور یہ بھلے بھی ہزار روپے تک کھا بن جائے گا کیونکہ بھٹہ پانسو کا لنگ اور پلین کپڑا اس طرح سے جیزے مینے بڑے والے میں بتایا اس طرح سے اس کا پرائز بھی آ جا گا مجھے کپی کم پرائز میں ملتا ہے کیا کہ میں سندی مارکت سے لیتی ہوں تو بتائیے آپ لوگ کو کونسا ڈریس میرا کونسا ڈرزائنگ پہجنت آیا کی نہیں آئے تو یہی تک تھی میری اچھی ویڈیو اور یہی میں تین ڈریس جو خود سے ریجائن کر کے بنایا ہے اور ایک بنوایا بھی ہے اور بھی بہت سارے ہیں ابھی میں نے فیلہر آپ کو تین ہی دکھایا آؤں گے میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے کانٹرینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ